بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے جو میں نے آپ کو عمل بتایا تھا یا نوروں کے موقع کا آپ کو بہت پسند آیا وہ بہت نایاب امون ہے بہت آسان بھی ہے اور بہت نایاب بھی ہے جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں ایک دن کا عمل ہے تو الحمدللہ وہ ضرور کریں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو نور کے موقع ہیں وہ آپ ضرور ضرور حاصل کریں تاکہ آپ کامیاب ہو ایک بہت ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ میرے جتنے بھی عمل ہیں بہت نایاب ہیں بہت آسان ہیں ان کی قدر کیجئے گا آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں وہ ان دہن بھائیوں کے لیے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں اوروں کے دل کا حال پتا لگے جب کوئی ان کے سامنے آئے تو ان کے دل کا حال ان پر ظاہر ہو اور تمام اللہ پاک کی جتنے بھی دنیا میں مخلوقات ہیں یہ جتنے بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں ان کے بھی منکشافات اس پر ظاہر ہوں یا اس چیز کا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بات میں آنکھ کھولنے کا موجب عمل ہے کمال کا عمل ہے بہت نایاب ہے چھوٹی سی آیات ہے دہ برکت ہے بہت زیادہ یا زن جلالی وال اکرام مجھے مشکل تجھے آسان یا زن جلالی وال اکرام مجھے مشکل تجھے آسان اروجی اللہ نوچندی جو میرا دار نمازشہ پاک کیزہ سفید روئی لے کر اس میں بھاریک پیسی ہوئی کالی مجھے چھڑک لیں ٹھیک ہے روئی وہ ہو جو پہلے کبھی کسی نے استعمال نہ کی ہو ٹھیک ہے صاف پاک روئی لینے ہیں آپ نے اور اس کے اپر اپنے کالی مجھے پیس کر چھڑک لینے ہیں اور روئی کو ہلکا سا گیلا اور تھوڑا سا نم کر لینا ہے جیسے یہ ہلکا سا گھیلا ہو تاکہ اپنے دونوں کانوں میں جب آپ رکھیں تو پانی اندر نہ جائے بس تھوڑا سا نم کر لیجئے گا اور مندرجہ جل جو آپ کو میں نے امل بتایا ہے نا وہ آپ نے 313 مرتبہ 21 یوں تک بلا ناغا آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سات دن گیارہ دن یا پھر اکیس دن تو جو آپ کی باطنی آنکھ کے حجابے وہ ختم ہو جائیں گا جیسے یہ آپ آنکھیں بند گئے گے جس کو بھی جاہیں گے دیکھنا تو وہ اپنے نظر آئے گا اس کا حال نظر آئے گا اور ہر چیز اور حالات منکشاف ہوتا آپ کے پر ظاہر ہونے لگ جائیں گے با کمال عمل ہے آپ ضرور کیجئے گا مجھے بہت ہوشی ہوگی اگر آپ لوگ یہ عمل کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو ایسے ایسے کمال اللہ پاک کے جو ہماری آنکھوں سے پشیدہ ہے جو ظاہر نہیں ہے وہ بھی اللہ تھاک کے کرم سے ضرور نظر آئیں گے باتنیاں کھولنے کا یہ جو موجب عمل ہے کمال کا عمل ہے یہ لازمان آپ نے کرنا ہے بہت اسان عمل ہے تو پرہیز لازم ہے پرہیز آپ لازم کیجئے گا اور حسار کا بھی ضرور خیال رکھے گا تہیز جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے اور حسار کا ضرور خیال رکھنا ہے حسار لازمان آپ کریں گے تو حسار ساتھ دفعہ آیتن کرسی اول آفر جوشیف کے ساتھ اور تین تین مرتبہ چاروں کو پھوک اپنے پر مار لیجئے گا اور چھوڑی کے پر مار کے حسار قائم کر لیجئے گا یا کچھ چاک ہو گرہ کے پر اگر فرش ہے تو پھوک مار کے حسار ضرور کان کر لیجئے گا جائے نماز لے کر تسبیل لے کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیے گا جس طرح جس طرح عمل بتایا گیا ہے نیچے شڑک کے دنسی روئی ہے اپنے کاری نیچے دنسی ہوتی ہے اس کو ان کو روئی میں چھڑکا ہلکا سنم کر کے آپ نے مکانوں میں رکھنی ہے اکیس دن کا عمل ہے انشاءاللہ اللہ کے قرم سے ضرور آپ کو کامیابی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میری ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور کمٹس کریں تاکہ میری موستہ اوزائی ہو اور مجھے پتہ لگیں آپ کو کسی چیز کی کمی تو نہیں ہو رہی اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھئے ہیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع اللہ کے رام کے جنہائیت رحم کرنے والا ہے دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے سسکرائبر کو اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے پریشانی ان کے قریب نائے اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو پتم کر دیں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا انوان شروع کرتی ہوں میری ویڈیو آج ہے جادوی سیاہی یعنی مکنہ تیسی جادوی سیاہی جن پہی حاضرات مقلعات کے لیے کمال کی سیاہی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سے سن لیجیے گا اور یہ جو وقاز صاحب ہیں بھائی وقاز آپ اور جو یہ دادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل دادشاہ کے نام سے وہ بھائی تو لازمان سننے آپ نے ہزارت اپنے سے پوچھا ہے کہ جادوی سیاہی کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتانا درہا میں نے مکنہ تیسی جادو سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں اور بھور سے سن لیجیے آپ نے کیا کرنا ہے جائفل ایک عدد بڑی حلیر ایک عدد جائفل ایک عدد بڑی حلیر ایک عدد جائفل ایک عدد بڑی حلیر ایک عدد رائی رائی کے دانے ہوتے ہیں ادھا چٹاؤں سرما سیاہ ہسپے ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل ٹھیک ہے ہسپے ضرورت یہ دو نام ہیں دو ناموں میں سے ایک نام آپ لے لیجیے ہمیں جائے گا ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دونوں میں سے ایک عدد دونوں میں سے ایک عدد تیل لینا ہے اگر یہ نہیں ملتی کچھ ملی کا تیل لے لیجیے گا لیکن بہتر یہ ہی آئے باوقات سہی کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرورت استعمال کریں جائفل ایک عدد بڑی حریر ایک عدد رائی آدھا چٹان سرما سیاہ ہسپے ضرورت ارنڈ کا تیل ہسپے ضرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل دانے جس میں وہ جیسے گاڑا سے سرما تیار ہو جاتے ہیں گاڑی سے سہی تیار ہو جاتی ہیں بس وہ سرما ہسپے ضرورت جتنا سرما اس کے لیے ڈالنا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگائیں جتنا اتنا ہی سرما ڈالنا ہے تو کہنا دونے ایک جتنا ہی ڈالنا ہے دونے سب چیزوں کو مجھے اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنالینا ایک حصے میں جائفل عدد جائفل حریر بڑی اور آدھا چٹان جو ہوگی تو اتنا اس حساب سے دال دیجئے گا کالا سیاہ سرما ہوتا ہے بزار سے کھولا تو وہ ڈال دیجئے گا آرنٹ کا تیل اس کے مدر حصے ضرورت دال دیجئے گا نہ زیادہ پتلا بنائی جئے گا اور گھڑا گھڑا ایسے جیسے جیسے کاجل بنائی جئے گا اور دباہ سے طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اشیاں کو جو آپ نے جائفل حریر بڑی حریر اور رائی دار آرائی کی آدھا چھٹانت لیتی نا ان سب چیزوں کو چھان کرنا اچھی طرح پاؤنڈر سے بنائی ٹھیک ہے نا اس کے اندر چھوڑنا سیاہ ڈالنے ٹھیک ہے اس کے اندر آرنڈی کا تیل یا آرنڈ کا تیل ملا کر کاجل بنانے جیسے آپ کو میں کاجل لگتا ہے نا ایسا کاجل بنائیں بس حاضرات کی جادوی سیاہی تیار میں یہ مکنہ تیسلی حاضرات اور جادوی سیاہی ہے اس کے ساتھ آپ حاضرات وہ قادرے کسا دیکھ لیں گے بھی اللہ نہیں بار بار کہہ رہی ہوں کسی وقتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیاہی میں نے آنا قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سیاہی پنساز سے رامس ملے آپ لے آئیے گا یہ لازم کر لیں اپنا بہت سطح یاد رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا یاد میں نے آپ کو حاضرات کے صحیح مندادی ہے حاضرات کو حاضر کرنے کے لئے صحیح کیسے تحق کی جاتی ہے اجازت دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیں گا میرے جانب کو سسکر کرنا نہ بھولئے گا شیئر کیجئے اور نائی کیجئے کمیٹس کیجئے بطاکہ مجھے پتنگیات نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے صحیح بنی ہے یا نہیں بنائی اجازت دیجئے اوپران کاری اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے سسکر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے اور اللہ پاتھ آپ کے تمام پریشانی کو ختم کریں آمین سمع آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ میرے پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی میں پہلے حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے ہوا کہ بہت سے بہائیوں نگاں کہ ہمیں پریشانی حمل چاہیے تو میں نے سوچا کہ پریشانی بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ اتنایاب ہے نوری ہے اللہ کے کلام کی ہے تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہوں کی پر میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بہائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تو تھوڑا سا اور اس کو بضاحت سے اور اس کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حاضرات کی اور جنات دری مقلات کی سیحی بتائی سے سیحی چیزیں دنگتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مقناطی سے کاجل تھا ادھر آپ پولنگ آتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ آگوکے پہ گوٹی کے ناکن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبشورت اور کتنا آلہ بسمتہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی یہ رہا پریشانی نہیں ہوگی یا ہی آپ کو محط کنے بڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنار مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام دیتی ہے لیکن جو عدربتی میاد بھی بتاؤں گی بہت بلند بلند عالی قسم کی ہوگی اس سے حاضرات مقلات پری جن حمزاد مقناطیس کی طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقناطیس لوگی کسی طرح کھینجتا ہے جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگور نہیں پھیلائے گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہاں کہ آپ کو حاضرات کی اور جنار پری مقلات جو عمل باتی ہے بتا دوں وہ بنانا سیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سے بات میں آپ کو بہت اچھی راتی کے لئے ہے آپ کے فائدے کے لئے بتاتی شلو کہ بعض عمل میں یا بعض عمل میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی میں بکایا ہوگا کہ آپ عدو عمبر مش بہتران کے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگر بتی ٹھیک ہے نا یا سسفو ہوتا ہے اس پہ بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا سسن کے اگر بتی جلائیں ان کے اگر بتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انشاف کریں کہ غریب انسان غریب آگنی یا غریب لگے دہن جو دھر میں پوٹ ہو روٹی کا نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بتی کہاں سے خرید کر لائے اور کیسے چلائیں اس سے بہت تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ دل گالے کھانا پانی یا اپنے بچوں کی پرویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر محنت بتا ہو کہاں سے کوئی نہیں گی یہ موش کو بیاء پری کر رہے تو بھی کم ہے ان کی خوش بھول کیا کہ جو میں آپ کو عذر بتی ہے جو میں آپ کو سفور بتاؤں گی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانا ہے یہ بہت چھوٹے ہیں مش تزار اور دوسری اندر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت بلند اور بولی اذر بتی بولن سفور بنے انشاءاللہ حاضرات جنار کریم کو رام سے اپنے بلند بلا سکیں گے کابون نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسی برتیں گے تو آپ کو آج میں ایک ایسی اذر بتی پیش کرنے جار رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آل اور خوش دار ہوں ٹھیک تو ان اجزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑی سے کوئلی آپ دکھ آلیں ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سے یہ سفور دانیں آپ تک پورا کمرہ اگر بتیز تو کیا اہمیت رکھتی ہے کہ کمرہ محکا دے ٹھیک ہیں جو بھی آپ سے خوب بتایا جائے گا آپ نے گیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہو کاجر بنائیں حاضرات کی بکتی بنائیں اس کے دائر میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو 21 ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ میں ویڈیو بھی چل رہا گا تو آپ بتاؤں کہ وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ میں چلانا ہے تو حاضرات کو نظور اگر بکتی جلالی جیئے سیاہ کاجر بچہ باز بتھا لی گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسر کے درمیان آپ بیٹھ جائے گا اور سیاہی بنا لی جیئے گا اگر بتی گا یہ صفوق لے آئیے گا اور وہ ایک قویز ہے وہ روڈیو میں پوسٹ پر دوں گی تو وہ آپ لے لی جیئے گا تو وہ آپ میں لازمان استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اب آپ کو اگر بتی گا یہ بتانے جارہ ہوں لیکن آپ نے جیسے ہی آپ میں عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کولے جناب بطن میں رکھ کولے جلانے کولوں کے اگر بطی کا بھی تھوڑا سا سفوق سلگانا ہے تو کمرہ خوشبور سے موطن ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دی چاہے استعمال کریں انہیں جا کے خوشبور سے دور سے حضرات روحیں مکلار اجن پری خمزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں یہ خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصر کرنے اور پری کو حاصر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصر کرنے کا حیرت انگیز انہیں جو خوشبور کارا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے یہ اپنے نازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنے چاہتے ہیں املاد کی بنیان میں آج چاہتے ہیں تو یہ سکو کبھی نہ بھولیے گا مجھا کرنا ہے فارمولا میں آپ بتاتی جاتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی بھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھنا ایک دولہ سفید ہندے کا برادہ ایک دولہ نمبر آت ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے ایک چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ اجزاء میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر دی جائفل آپ کو دوبارہ میں بتا دی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں خاطر ایک دولہ ایک دولہ ایک دولہ ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ بتاتی جاتی آتنے کی چیزے جو انسی ہے ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ سننے نمبر دس والا ہے اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگو ایک دولہ نمبر جو بارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجن جائفر ایک دولہ نمبر پان جاویت ایک دولہ دول بچ سوری میری کاؤنٹنگ میں گلتی پھر آرہی ہے تو نمبر یہ جائفر جنس اندرہ ایک دولہ سولہ تیرس ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچ ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودار گھاس ہوئی اس کا نام ہوگا پانٹری ایک دولہ اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کھائی نام ہے ایک دولہ اور دائیس اکیس چھوٹی ایک دولہ اور دائیس چھین سجی ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں پیشش کروں گی تو اس کو لکھ آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں لیکن مجھ سے برکو ویڈیو ہوگئی بولنے میں کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی تو اس لئے میں بھی بتا دی ہوں مجھ سے بہت خوشش ہوگی تو مجھ سے کو سٹیپ ہوگی ہو تو آپ کو بھی اس کو بنانے کیلئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی چلتی ہوگی ویڈیو اس میں آپ کو بتا دوں گی 6 لگ تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو ہاں سے بھی مو تک کر سکتے ہیں اس ہوں تو اجسا مکمل 20 ہونے چاہیے یہ بات یاد رکھیں میں کوشش کروں بھی ویڈیو میں بھی اس کو چلا لوں ٹھیک ہے اپنے بہت زیاد یاد رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اور ایک اور بات ادابر حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلی بلند ہے اور چینل کو سسکھائب کر نہ بھولیں دعا میں یاد رکھی گا اگر بات بات کمال ہے آپ ایک دفعہ دن آپ کو دوبارہ پھر بنانی ادبہ دیا چاہے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ ساتھ سر دیں رب کعبہ مجھے معاف کر دیں ہو 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 ہو